ہلو بچوں سواگت ہے آپ سب کا اپنے چینل 2020 کلاسز پہ جیسا کی بچوں آپ سب کو پتا ہے کی آپ سب کے نمود ویدیلے کی تیاری کے لیے ہمارے چینل پر مارک درسن بحث شروع کیا گیا ہے اسی ویچ کے ایک ورڈنگ بچوں ہم آپ کو ہفتے میں دو دن ریزننگ دو دن میت اور دو دن ہندی پڑھا رہے ہیں اسی کرم کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو اوسط کا سیکنڈ پارٹ کروانے چل رہے ہیں جو کی آپ کے میت کا ایک چپٹر ہے اگر آپ نے ابھی تک 2020 کلاسز کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے جا کر کی اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں آئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے جو بھی نئے نئے ویڈیوز لا رہے ہیں بچوں ان سب کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا آپ کا فرسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے پرثم چار آبھاج شنکھاؤں کا عوصد گیاد کیجئے پرثم چار آبھاج شنکھاؤں کا عوصد گیاد کیجئے ہم جانتے ہیں عوصد برابر ہوتا ہے کل سنکھاؤں کا یوگ کل سنکھاؤں کا یوگ بٹے کل سنکھاؤں یہ آپ کی عوصد کا فارمولا ہوتا ہے بچوں تو اب وہ آبھاج سنکھاؤں کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تو وہ سنکھاؤں جو ایک سے کٹے خود سے کٹے اور کسی آنے سے نہ کٹے انہی کو ہم کیا بولتے ہیں بچوں آبھاج سنکھاؤں بولتے ہیں تو پرثم چار آبھاج سنکھاؤں کی بات کر رہے تو پہلی آبھاج سنکھاؤں آپ کی دو دوسری تین تیسری پانچ اور چوتھی کیا ہوگئی آپ کی ساتھ یہ آپ کی پرثم چار آبھاج سنکھائیں ہیں یہ ایک سے کٹیں گی خود سے کٹیں گی اور کسی بھی انشنکھیا سے نہیں کٹیں گی تو چلیئے ان کا یوگ کر لیتے ہیں دو پلس تین پلس پانچ پلس سات بٹے چار جوڑ لیتے ہیں پانچ پانچ دس دس پانچ پاندرہ سواری تین دو پانچ پانچ پاندرہ دس سات سترہ تو کتنا آگئے آپ کا سترہ بٹے چار تو سات اج اکوال اب چار کا بھاگ کس میں دیتے ہیں چار چوکے سولہ بچ گیا ایک پوائنٹ لگائیں گے چار دونی آٹ بچ گیا چار دونی آٹ بچ گیا چار دونی آٹ بچ گیا کتنا دو چار پنجے بیس یعنی آپ کا عوشت کتنا آگیا پرثم چار آبھاج سنکھیاوں کا عوشت آپ کا آگیا چار دس املو دو پانچ آپ کا سیکنڈ والا سنی تھرڈ والا آپسن بچوں ایک دم سہی ہو جائے گا چلیئے نیکسٹ کوسٹن کی اور چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے نمی لکھت سنکھیاوں کا عوشت کیا ہے نمی لکھت سنکھیاوں کا عوشت کیا ہے تو دیکھئے ہم جانتے ہیں عوشت برابر ہوتا ہے کل سنکھیاوں کا یوگ یوگ بٹے کل سنکھیا یہ آپ کے عوشت کا فارمولا ہوتا ہے تو عوشت ہی جکول دیکھیں سنکھیاں کیا دی گئی آپ کو سنکھیاں دی گئی ہیں بارہ پلس پندرہ پلس دیس پلس پچیس پلس دس یہ آپ کی سنکھیاں ہیں ٹوٹل کتنی سنکھیاں ہیں بچوں پانچ سنکھیاں ہیں تو عوشت ایجکول ان سب کو ایڈ کر لیں گے جب ان سب کو ایڈ کرنے گے بچوں تو آپ کا ایڈ کرنے پر آ جائے گا بیاسی کتنا آ جائے گا بیاسی آ جائے گا تو 82 بٹے 5 5 سے بھاگ دیتے ہیں 5.95 بج گیا 3 تو یہ ہو گیا 32 5.30 بج گیا 2 پوائنٹ لگائیں گے 5 جو کی 20 یعنی آپ کا جو سنکھائیں دی گئی تھی 12, 15, 20, 25 اور 10 ان کا اوشرت کتنا آ گیا بچو 16.4 آ گیا تو آپ کا کونسا اوپسن صحیح ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا بی والا اوپسن ایک دم صحیح ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوسٹن کی اور چلتے ہیں بچو آپ کا نیکسٹ کوسٹن بھی سیم اسی ٹائپ کا ہے کہ نمی لکھت سنکھیاوں کا اوشت گیاد کیجئے آپ کو سنکھیایں دی گئی ہیں ان کا ہمیں کیا گیاد کرنا ہے بچو اوشت گیاد کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں اوشت برابر ہوتا ہے کل سنکھیاوں کا یوگ کل سنکھیاوں کا یوگ بٹے کل سنکھیا بٹے کل سنکھیا تو اوشت is equal پندرہ پلس سترہ پلس تیرہ پلس بھارہ پلس دس بٹے کل کتنی سنکھیا ہیں بچو پان سنکھیا ہیں تو اوشت is equal ان سب کو ایٹ کریں گے تو آپ کا ایٹ کرنے پر آ جائے گا سن سٹ کتنا آ جائے گا سن سٹ بٹے پانچ اب پانچ سے بھاگ دے دیں دیکھئے پانچ اکنم پانچ بچ گیا آپ کتنا ایک پانتیا ہی پندرہ بچ گیا آپ کا دو پانچوں کی بیس یعنی آپ کا اوشت کتنا آ گیا تیرہ دسملو چار اتا آپ کی پندرہ سترہ تیرہ بارہ اور دس کا اوشت کتنا آ گیا تیرہ دسملو چار آ گیا آپ کا فرسٹ والا اوپسن ایک دن صحیح ہو جائے گا کونسا اوپسن صحیح ہو جائے گا بچو آپ کا فرسٹ والا اوپسن صحیح ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوسٹن کیوں اور چلتے ہیں بچو آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے کہ بارہ دسملو تین چوبیس دسملو آٹھ ستھا اکیس دسملو چار کا اوشت گیاد کیجئے تو چلیے فائنڈ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اوشت برابر ہوتا ہے کل سنخیاؤں کا یوگ کل سنخیاؤں کا یوگ بٹے کل سنخیاؤں تو اوشت ہی جی کول دیکھئے بارہ دسملو تین پلس چوبیس دسملو آٹھ پلس اکیس دسملو چار بٹے کتنا ہو گیا آپ کا تین ہو گیا تو اوشت برابر سب کو ایڈ کریں گے بچو اٹھاون دسملو پانچ کتنا آ جائے گا اٹھاون دسملو پانچ آگ جائے گا اب اس کو کس سے کاٹتے ہیں تین سے کاٹتے ہیں اب تین سے دیکھئے تین سے بچ گیا تین سب آگ دینے پر کتنا آ گیا انیس دسملو پانچ آتا آپ کی جو سنکھائیں دی گئی تھی 12.3 24.8 21.4 کا اوسط آپ کا 19.5 آ جائے گا آپ کا فرسٹ والا آپسن بچوں ایک دم سہی ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوسن کی اور چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسن کہہ رہا ہے کہ پرثم ساتھ آپ ہاتھ جسنکھائوں کا اوسط گیاد کیجئے تو دیکھئے ابھی جس میں نے آپ کو فرسٹ کوسن میں ہی میں بھی بتایا تھا کہ آپ ہاتھ جسنکھائیں کیا ہوتی ہیں وہ سنکھائیں جو ایک سے کٹے خود سے کٹے اور کشی ان سے نہ کٹے ہونے ہم کیا بولتے ہیں ابھاج جسنکھائیں بولتے ہیں تو پہلی ابھاج جسنکھائیں آپ کی دو دوسری تین تیسری پانچ چوتھی سات اس کے بعد آپ کی گیارہ پانچویں چھٹویں کیا ہو جائے گی چھٹویں آپ کی ہو جائے گی تیرہ ساتویں ہو جائے گی سترہ یہ آپ کی سات پرثم سات ابھاج جسنکھائیں ہیں ان کا کیا پوچھائیں ہم سے اوسط تو اوسط ہی جکول ہوتا ہے کھل سنکھائوں کا یوگ کھل سنکھائوں کا یوگ بٹے کھل سنکھیا تو اوسط is equal دو پلس تین پلس پانچ پلس سات پلس اگیارہ پلس تہرہ پلس سترہ بٹے کتی سنکھائیں ہیں سات سنکھائیں ہیں تو اوسط is equal ان سب کو ایٹ کریں گے بچوں تو آپ کہہ جائے گا quiero Mon цен 48 بٹے کتنا ہو جائے گا Rap بٹے 7 ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ بٹے میں options نہیں دیئے گئے ہیں یہاں پہ ساتھ رہے گا یہاں پہ بھی کیا رہے گا ساتھ اور یہاں پہ بھی آپ کا بٹے کر کے ساتھ رہے گا اور یہاں پہ سایت دھیان نہیں دیا گیا کوئی بات نہیں تو آپ کا انسور کتنا آگیا بچو اٹھاوان بٹے ساتھ یا تو اس کو آپ صحیح بٹے میں لکھ لیجیے آٹھ صحیح دو بٹے ساتھ تو اتنا آپ کا عصت آ جائے گا آپ کا سکنڈ والا آپسن بچو ایک دم صحیح ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کسٹن کی اور جلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے کہ 20 اور 35 کے بیچ آنے والی سبھی سمسنکھیاوں کا عوصد گیاد کیجئے ہم سے بولا جا رہا ہے کہ 20 اور 35 کے بیچ آنے والی سبھی سمسنکھیاوں کا عوصد گیاد کرنا ہے تو دیکھئے 20 سے 35 کے بیچ بولا گیا ہے تو 20 سے 35 کے 20 دیکھئے پہلی تو ہو گئی 22 پھر آپ کی 24 26 28 30 32 اور 34 یہ آپ کے 20 سے 35 کے بیچ میں آنے والی سبھی کیا ہے سمسنکھیا ان کا عوصد پوچھائے تو عوصد برابر ہوتا ہے کل سنکھیاوں کا یوگ کل سنکھیاوں کا یوگ بٹے کل سنکھیا تو دیکھئے عوصد برابر ان سب کو جوڑتے ہیں 22 پلس 24 پلس 26 پلس 28 پلس 30 پلس 32 پلس 34 آپ چاہے تو اس کو الگ سے بھی جوڑ کے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کل کتنی سنکھیا ہے آپ کی کل ساتھ سنکھیا ہے تو بٹے ساتھ تو عوصد برابر آپ کا آ جائے گا ان سب کو ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے پر آپ کا بچو آ جائے گا 196 کتنا آ جائے گا 196 بٹے ساتھ ساتھ سے باگ دیتے ہیں ساتھ دونی چہودہ بچ گئے آپ کو کتنا پانچ ساتھ چھپپن تو یعنی آپ کا عوصد کتنا آ گیا 28 20 سے 35 کے بیچ آنے والی سبھی سمسنکھیاوں کا عوصد آپ کا 28 آ گیا آپ کا ڈ والا آپسن بچو ایک دم سہی ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوسٹن کی اور چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے 15 سے 30 تک کی سبھی وشم سنکھیاوں کا عوصد کیا ہے 15 سے 30 تک کی سبھی وشم سنکھیاوں کا عوصد کیا ہے 15 سے کس کا تک 30 تک کے بیچ میں جتنی بھی وشم سنکھیایں آتی ہیں ان کا کیا پوچھ رہا ہے ہم سے عوصد تو 15 سے بول رہا ہے یعنی 15 کو بھی لیں گے 15 17 19 21 23 27 اور 29 یہ آپ کی 15 سے 30 تک کی آنے والی سبھی کیا ہے وشم سنکھیایں ہیں تو عوصد نکالتے ہیں عوصد برابر ہم جانتے ہیں ہوتا ہے کھل سنکھیاوں کا یوگ کھل سنکھیاوں کا یوگ بٹے کھل سنکھیا تو عوصد ہی جکوال جوڑ لیجئے 15 پلس 17 پلس 19 پلس 21 پلس 23 پلس 27 دیکھیں بچوں ہم نے یہاں پہ 25 کو مس کر دیا تھا یہاں پہ آپ کیا لکھ لیجئے 25 بھی لکھ لیجئے 23 پلس 25 پلس 27 پلس 29 بٹے کھل کتی سنکھیاں ہیں کھل آپ کی 8 سنکھیاں ہیں تو عوصد برابر ان سب کو ایڈ کریں گے ان سب کو ایڈ کرنے پر آپ کا آ جائے گا 176 کتنا آ جائے گا 176 بٹے 8 8 سے بھاگ دیتے ہیں 8 دونی 16 بچ گئے 8 دونی 16 آتا آپ کا 15 سے 30 تک کی سبھی وشم شنکھیاں کا عوصد کتنا آ گیا بچوں آپ کا 15 سے 30 تک کی سبھی وشم شنکھیاں کا عوصد آپ کا 22 آ گیا کتنا آ گیا بچوں 22 آ گیا چلیے next question کی اور چلتے ہیں آپ کا next question کہہ رہا ہے next question آپ کا کہہ رہا ہے کی نمی لکھت دساملو سنکھیاں کا عوصد کیا ہے نمی لکھت دساملو یہ سنکھیاں دی گئی ہیں انکام سے کیا پوچھا ہے عوصد پوچھا ہے تو چلیے فائنڈ کرتے ہیں عوصد برابر کل سنکھیاں کا یوگ بٹے کل سنکھیاں جوڑ لیجیے ان سب کو ساتھ دساملو آٹھ پلس چھے دساملو تین پلس نو دساملو آٹھ پلس ساتھ دساملو چار پلس ایک گیارہ دساملو چھے بٹے کل کتی سنکھیاں ہیں کل آپ کی پاند سنکھیاں ہیں تو عوصد این سب کو جوڑ لیجیے سب کو جوڑیں گے تو آپ کا آ جائے گا بھائی آلیس دساملو نو اب پاند سے بھاگ دے دیجئے پاند سے بھاگ دیں گے بچوں تو آپ کا آ جائے گا آٹھ دساملو پانچ آٹھ کتنا آ جائے گا آٹھ دساملو پانچ آٹھ اتا آپ کا ڈ والا آپسن ایک دن سہی ہو جائے گا چلیے نیکسٹ کوسٹن کی اور چلتے ہیں آپ کا نیکسٹ کوسٹن کہہ رہا ہے بچوں نیکسٹ 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 ن چار دسملو تین پلس سات دسملو آٹھ پلس چھ دسملو تین پلس دو دسملو آٹھ پلس تین دسملو چار پلس پاند سملو سات پلس پاند سملو تین پلس انتالیس دسملو چار بٹے کتنا ہو جائے گا آپ کا بٹے آٹھ ہو جائے گا تو اوسات ہی جکوال ان سب کو ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے پر آپ کا آ جائے گا پہتہالیس دسملو جیرو یعنی پہتہالیس آ گیا آٹھ سے بھاگ دیں گے تو آپ کا آ جائے گا پاند سملو چھ دو پانچ کتنا آ جائے گا پاند سملو چھ دو پانچ آ جائے گا بچو یعنی آپ کا کونسا آپسن صحیح ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا فرسٹ والا آپسن بچو ایک دم صحیح ہو جائے گا چلیے اس ویڈیو کے لاسٹ کوسن کی اور چلتے ہیں اگر بچو آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ایند سیئر ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے جا کر کے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں آئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا چلیے لاسٹ کوسن کو سالو کرتے ہیں بیس اور چالیس کے مدھے آنے والی سبھی آبھاج سنکھاؤں کا حصد گیاد کیجئے بیس اور چالیس کے مدھے آنے والی سبھی آبھاج سنکھاؤں کا کیا گیاد کرنا ہے حصد تو بیس سے چالیس کے مدھے گیاد کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کیا ہو گیا تیئیس پھر انتیس پھر آپ کا ایک تیس اور پھر سنتیس یہ آپ کی کھول آبھاج سنکھاؤں ہو گئی تو حصد برابر کل سنکھاؤں کا حصد سوری کل سنکھاؤں کا یوگ کل سنکھاؤں کا یوگ بٹے کل سنکھاؤں تو حصد ہی جکول تیئیس پھلس انتیس پھلس ایک تیس پھلس سنتیس بٹے کتنی سنکھاؤں ہیں چار سنکھاؤں ہیں ان سب کو جوڑ لیجئے ان سب کو جوڑیں گے تو آپ کا جوڑنے پر ایک سو بیس آ جائے گے بٹے چار چار سے بھاگ دیں گے چرتیاں ہی بارہ یعنی آپ کا عصد کتنا آ گیا عصد برابر آپ کا آ گیا تیس عطا بیس سے چالیس کے مدھے آنے والی سب ہی آبھاج شنکھاؤں کا عصد آپ کا تیس آ گیا آپ کا تھرڈ والا آپسن ایک دن سہی ہو جائے گا تو بچوں آج کا یہ ویڈیو یہی پر سماپت ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو جو یہ سیکنڈ پارٹ عصد کا کروایا ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ سیر ضرور تیجئے گا ساتھ ہی ساتھ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے جاگر کے چینل کو سسکرائب کر لینا ہے شاہر میں آئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے تھائنکیو بچوں موسیقی